شبریز کے والدین جب یہ سب کے سامنے اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے شبریز اور علینا کی اسی مہینے شادی کر رہے ہیں شبریز کی والدین کا دماغ مجھے لگتا ہے کہ بلکل بھی ٹھیک نہیں یہ اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے کہ یہ تو ان کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں اور انہوں نے جھٹ سے فیصلہ کر دیا ہے اس کی شادی کا وہ بھی اس سے بغیر پوچھے اسے بغیر بتائے بغیر اطلاع کیے کہ بیٹا ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے کوئی تو بات پوچھ لیتے نہیں انہوں نے سب کے سامنے اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں آخر کار شبریز ان کا بیٹا ہے اس کے بارے میں یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ معمولی سی معمولی بھی بات ان کی نہیں سنتا اپنی مرضی کرتا ہے اور اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے خودی کر لیا اسے سرپرائز دے رہے ہیں اب جب یہ سرپرائز دے گا پھر یہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے شبریز تو یہ بات سنتے ہی حق کا بکہ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا میں انہیں کیا بات کہنے والا تھا اور انہوں نے کیا دھماکہ کر دیا ہے یہ اسی وقت اپنی ماں کا ہاتھ پکرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آئیں میری بات سنیں ورنہ میں سب کے سامنے تماشا کر دوں گا اس کی والدہ ایک سائٹ پہ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ میں علینا سے شادی نہیں کر سکتا میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور کل آپ لوگ اس کے گھر میرے ساتھ چلیں گے اس کا رشتہ لینے کے لئے تو اس کی والدہ کہے گی یہ نہیں ہو سکتا ہم نے سب لوگوں کے سامنے اناؤنس کیا ہے ہماری عزت کا معاملہ ہے جوابیں شبریز کہتا ہے کہ میری بھی عزت کا معاملہ ہے اس کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ چلو بیٹا اب مہمان ہے اب یہاں تماشا کرنے کی ضرورت نہیں سب کے سامنے چلو وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ سب مہمانوں کو ٹائم دو تو شبریز کہے گا ٹھیک ہے ایک شرط پہ آپ کے ساتھ مہمانوں کے پاس چلتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کل چلیں گی اس کی والدہ کہے گی ٹھیک ہے اسے تو لگتا ہے کہ اسے میں اپنے بیٹے کو سمجھا لوں گی کہ علینا بہت اچھی لڑکی ہے وہ اس کی بات پہ بلکل بھی توجہ نہیں دیتی کہ شبریز نے کیا کہا ہے پھر شبریز جب اس کا ابو بھائی بھابی سب بیٹے ہوتی ہیں کہتا ہے کہ امی آپ نے سب کو بتایا ہے کہ آپ کل میرے ساتھ مہر کے گھر جا رہی ہیں جواب اس کی والدہ کہتی ہے کون مہر شبریز کہے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں مہر کو پسند کرتا ہوں آپ نے میرے ساتھ ان کے گھر رشتہ لینے کے لئے جانا ہے مہر کا تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ ہم کسی کے گھر نہیں جا رہے تو شبریز کے والد کے سامنے اس کے بہت ضروری کاغذات پڑے ہوتی ہیں شبریز وہ کاغذات اٹھاتا ہے اور پھار دیتا ہے اس کا والد کہتا ہے یہ کیا پت تمیزی ہے تم نے میرا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے تم نے یہ کاغذ پھار دیئے ہیں جواب میں شبریز کہتا ہے ابھی تو میں نے یہ پیپر پھارے ہیں اگر آپ لوگ میرے ساتھ مہر کی گھر نہ گئے تو میں اس پورے گھر کو آگ لگا دوں گا تو شبریز کا بھائی شبریز کے گھسے کو جانتا ہے اس لیے وہ اپنے والدین سے کہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ شبریز کی بات مان لیں اس کے ساتھ اس لڑکی کے گھر جائیں تو سہی دیکھیں وہ کیسی ہے شاید آپ لوگوں کو پسند آ جائے تو شبریز کے والدین طے کرتے ہیں کہ اس کی خوشی کی خاطر اس کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ایک دفعہ جا کے لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں اور بعد میں کہیں گے کہ ہمیں یہ لوگ پسند نہیں آئے اس طرح شبریز کو ہماری بات ماننی ہوگی جہاں ہم کہیں گے وہیں اسے شادی کرنی ہوگی شبریز کی والدہ شبریز سے کہتی ہے کہ ہم تو مہارے ساتھ چلتی ہیں ایک چھرٹ پہ اگر وہ لوگ ہمیں پسند آئے لڑکی پسند آئی تو ہم ہاں کر دیں گے اگر نہ پسند آئی تو تم وہی کرو گے جو ہم کہیں گے جواب میں شبریز کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ لوگ آپ کو پسند آئیں گے وہ لڑکی بہت اچھی ہے میں شادی کروں گا تو مہر سے کروں گا اس کے علاوہ کسی آج سے نہیں کروں گا چاہے وہ لوگ آپ کو پسند آئیں یا نہ آئیں یہ شبریز کے دل کو مطمن کرنے کے لیے مہر کی گھر چلے تو جاتی ہیں وہاں پر جب یہ پہنچتے ہیں تو کہیں گے تم ہمیں کہاں لے آئے ہو کن گلیوں میں اور جب یہ مہر کی گھر بھی داخل ہوتی ہیں اوف توبہ ان کے نخرے تو آسمانوں کو چھو رہے ہوتے ہیں غرور ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے جو کہ نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے ہی یہ مہر کی گھر میں داخل ہوتی ہیں تو مہر کو دیکھیں گے اور کہیں گے تمہیں یہ لڑکی پسند آئی ہے تم خود کو دیکھو اور ان لوگوں کو دیکھو تمہاری یہاں شادی ہوگی تو شبریز کہے گا مام آپ بیٹھیں اور خاموش ہو جائیں جو کام آپ کرنے کے لیے آئی ہیں وہ کریں شبریز کے والدین مہر کے والدین سے رشتے کی بات کریں گے کہ دیکھیں آپ کی لڑکی ہمارے لڑکے کو پسند کرتی ہے اس لئے ہم رشتہ لے کے آ گئے ہیں تو مہر کا والد غصے میں آ جاتا ہے کہ آپ میری بیٹی پہ الزام لگا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں میری بیٹی کا گل رشتہ تیہ ہوا ہے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میری بیٹی مجھے بتاتی آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں کہ آپ میری بیٹی پہ الزام لگائیں جواب میں شبریز کی والدہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھ سکتی ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے کو پسند کرتی ہے مہر کا والد مہر سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ سچ کہہ رہی ہیں تو مہر خاموش ہو جاتی ہے وہ کچھ نہیں بولتی شبریز کہتا ہے کہ مہر بتاؤ تم انہیں کہ تم مجھے پسند کرتی ہو جواب میں مہر کچھ نہیں کہے گی وہ خاموش ہو جاتی ہے وہ اپنے والدین کے سامنے یہ اقرار نہیں کر سکتی تو شبریز کے والدین کہیں گے کہ یہ لڑکی تم سے محبت نہیں کرتی اگر کرتی تو اب یہ اقرار کر دیتی ویسے بھی ایسی لڑکیاں امیر لڑکوں کو بے وقوف بناتی ہیں صرف ان سے پیسے کھانے کے لیے انہیں شادی وادی نہیں کرنی ہوتی امیر لڑکوں سے صرف ان سے پیسے بٹوڑنے ہوتے ہیں جواب میں مہر کا والد کہتا ہے آپ لوگ یہاں سے جائیں آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں اور کیوں میری بیٹی پہ الزام لگا رہے ہیں مجھے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہی نہیں میری بیٹی کا رشتہ تیہ ہو چکا ہے اور میں وہاں پہ بہت خوش ہوں اور مطمئن ہوں اور میری بیٹی کی شادی بہت جلد ہونے والی ہے جواب میں شبریز کے والدین کہتی ہیں ہمیں بھی کوئی شوق نہیں تھا آپ جیسے لوگوں کے گھر آنے کا یہ تو ہمارے بیٹے نے مجبور کیا تھا اس لیے ہم یہاں پہ چلے آئے ہیں تو شبریز کے والدین کہیں گے چلو تم یہاں سے ہمارے پاس ویسے ہی ٹائم نہیں ہوتا تم نے ہمارا ٹائم ضائع کروا دیا ہے ان فضول لوگوں کے پاس لے کے آ گئے ہو تو شبریز کہے گا مام آپ رکھیں کبھی وہ مہر کی طرف جاتا ہے اور کبھی مہر کے والد کی طرف جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ انکل آپ ایسا نہیں کر سکتے مہر مجھ سے محبت کرتی ہے میں بھی مہر سے محبت کرتا ہوں اور میں اپنے جیتے جی مہر کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا مہر کے والدین گھر آ جاتی ہیں اور وہ شبریز سے کہتی ہیں کہ تم ہمیں کن گھٹیا لوگوں میں لے گئے تھے جواب میں شبریز کہتا ہے کہ وہ لڑکی میری محبت ہے میں اس کے بغیر مر جاؤں گا تو اس کے والدین کہتی ہیں کہ یہ عشق کا بھوت ہے کچھ ہی دنوں میں خود ہی اتر جائے گا ہم ایسے لوگوں میں فقیروں میں تمہاری شادی کبھی بھی نہیں کریں گے ادھر مہر کے والد کو لگتا ہے کہ مہر ایسا نہیں کر سکتی یہ لوگ جھوٹ بور رہے ہیں شاید یہ لڑکا مہر کو پسند کرتا ہو وہ اپنے والدین کو یہاں لے کے آ گیا ہو لیکن میری بیٹی اس لڑکے کو پسند نہیں کر سکتی جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو مہر کی والدہ مہر سے پوچھتی ہے کہ یہ شبریز کون ہے اور کیوں یہ اپنے والدین کو یہاں پہ لے کے آیا تھا تم نے اس کے بارے میں کبھی پہلے بات نہیں کی تم اسے جانتی ہو کیا یہ تمہارے ساتھ پڑھتا ہے جوا میں مہر کہے گی کہ امی میں اور شبریز دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ بات مہر کا والد سن لیتا ہے اور وہ بہت ہی غصی میں آ جاتا ہے کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی تم میرا غرور تھی اور تم نے آج میرا غرور خاک میں ملا دیا ہے تو مہر اپنے بابا کا ہاتھ پکڑنے لگتی ہے کہ بابا ایسی بات نہیں ہے آپ مجھے معاف کر دیں تو اس کا باپ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیتا ہے تو مہر کہتی ہے آپ ایک دفعہ میری بات سن تو لیں پھر مہر ساری سٹوری اپنے والدین کو بتائے گی کہ کس طرح شبریز مجھے ملا اور میں نے اس کی زندگی بجائی اس دن سے شبریز اور میں اچھے دوست بن گئے اور اب شبریز مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے موسیقی